جس نے انڈیا کو ایٹم بھم بنا کر کے دیا ڈاکٹر عبدالسلام اس نے اس کو سر پہ بٹھایا نام نہاد ایٹمی ریاست نام نہاد ریاست سیکیولر جمہوریہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو صدر تک بنایا اس کی تازیم اس کی تقریم میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظریہ ضرورت کے سبب سیکھنا چاہیے وہ ایک یہ پکچر ہے یہ بھی نیوکلئر سائنٹسٹ ہے بھائی ہندوستان کے ڈاکٹر عبدالقلام صاحب ہیں کون کریں موڈی جی کریں اور ان کو سلوٹ کریں ان کی ڈیڈ باڈی کو دوسری پکچر موڈی جی انڈ ان کی ڈیڈ باڈی یہ والی چیز ہم میں کیوں نہیں ہے یہ والی رسپیکٹ ہم میں کیوں نہیں ہے اپنے ہیروز کے لیے یہ چیز مجھے جو ہے نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پروپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں ہماری حکومتیں ایٹمی ہونے کا احسان جتاتے نہیں تھکتیں وہ موسن اب منو مٹی تلے جاس ہویا ہے ایٹم بم کا یہ خالق اپنی تنہائی کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا کہنے کو یہ کینسر کے ہاتھوں زچ ہو رہے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لیکن کینسر سے لڑنے والا یہ شخص یہ موسن اپنی قوم کی بے حسی کے ہاتھوں ہار گیا پہلے بات کیے لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے اسے ایک پشتاوے کی جو ایک ساؤنڈ بائٹ کی صورت خود ان کے ایک انٹرویو کی صورت آپ ملاحظہ کرتے ہیں کرونا سے زندگی کی جنگ جیت لینے والا یہ جنگ جو ملک الموت سے اپنی زندگی کی آخری بازی ہار گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے انتقال کے بعد فریب کا یہ کاروبار صبح سے اروج پر ہے اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور تیزی آتی جا رہی ہے مختلف جگہوں سے جھوٹ فریب اور مکر کی ایسی ایسی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو ماں سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں پوچھائے کسی بھی آدمی کسی بھی انڈیویجول کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کسی بھی محکمے کسی بھی چیمپین کی طرف سے ہو بیلیو یومی کلمہ واحد کی قسم وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ مکر کر رہا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی شاید کچھ اور طویل تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن ہم ان کی زندگی میں یہ جو ساری چیزیں ہم نے آخری دم تک ان کو عطا کر دی تھی ان کا احساس محرومی جو ان کے پشتاوے کی صورت ابھی آپ نے ملاحظہ کیا اپنی قوم کی بہیزی کا نوحہ پڑ رہے تھے وہ سوہل وڑائش صاحب کے ساتھ انڈیا میں جس نے انڈیا کو ایٹم بم بنا کر کے دیا ڈاکٹر عبدالسلام اس نے اس کو سر پہ بٹھایا نام نہاد ایٹمی ریاست نام نہاد ریاست سیکیولر جمہوریہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو صدر تک بنایا اس کی تازیم اس کی تقریم میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظریہ ضرورت کے سبب قید تنہائی بخشی ڈاکٹر قدیر خان صاحب مختلف عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے مگر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان چونکہ نظریہ ضرورت والوں کے مجرم تھے اس لیے انہیں انصاف اس ملک میں کسی کے اچھے خان نہیں دے سکتے تھے صبح سے آپ مختلف لوگوں کے بیانات سن رہے ہیں کہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے دل بوجل ہے درقیقت جو یہ بات کر رہا ہے اس کے سینے میں دل ہے ہی نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا یہ بیان وہ لوب کی صورت چلاو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ریپورٹ وہ جو تھی کہ میں عمران خان سے مایوس ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مروم اللہ غریق رحمت کرے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بردے پروردگارِ عالم آپ کی آخرت بخیر کرے بہت سادل ہو بہت معصوم بہت صاف طبیعت آدمی تھے وزیراعظم عمران خان نے ان کو نہیں پوچھا اس بات کا شکوا انہیں تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھول گئے کہ جو عمران خان کے کام آیا کرتا ہے عمران خان صاحب اس کی تدفین میں شرکت نہیں کرتے نئی ملحق جس وقت خود چل کر کے جایا کرتے تھے ڈی ایس ان جی کوئی چینل ان کو بھیجنے کا روادار نہیں تھا جس وقت خود سٹوڈیوز چل کر کے جایا کرتے تھے اس وقت نئی ملحق ایک آدمی تھا جو عمران خان کے ساتھ تھا جس وقت بنی گالا کی پہاڑیوں سے نکل کر کے اور قصر وزیراعظم میں نازل ہوئے ہیں اس وقت بھی ان کو دفنہ دیا جائے گا دفنہ بھی دیا گیا لیکن جو چیز میں یہاں پہ بولنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے عمران خان صاحب ان کے جنازے میں نہیں آئے فیصل ماسک اور عمران خان صاحب کے آفس اور گھر کے درمیان جو دسٹنس ہے یہ ٹوٹل دسٹنس میں آپ کو بائر اوٹ اگر وہ آتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں آئے وہاں پر اور آئے کیوں نہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے میڈم پیرنی نے ان کو کہا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو یہ کہ اجلاس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے سی کے اوپر جو ہے اپنے سفر نہیں کرنا وہ نہیں گئے اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ نے کسی کے جنازے پہ نہیں جانا تو وہ ڈاکٹر قدیر خان کے جنازے پہ نہیں گئے لیکن چلے ان کو تو پیرنی نے منع کر دیا وہ تو نہیں گئے لیکن جو باقی تنی بڑی فوج ہے ہماری جو فیڈرل کی کیابنٹ ہے that is more than 52% یہ ایڈوائزرز کے علاوہ کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں وہ الگ ہیں وہ ساٹھ ستر لوگ ہیں ان میں سے ایک شیخ رشید صاحب تشریف لائے تھے اور غالباً فواد چودی مجھے تو نظر نہیں آئے لیکن وہ خود کہہ رہے کہ میں گیا تھا تو اب ہو سکتے ہو میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا اس چیز کے اوپر میں بھی کوئی سامنے نہ ہو کسی پیچھے والی اس میں کڑے ہوں اس وجہ سے نظر نہ آئے ہوں لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی بھی بندہ نہیں تھا عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا فرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے بعد نہ کوئی جنازے پہ نہ کوئی خبر پہ یار کس قسم کے آپ کے ہیرو ہیں یہ اگر آپ کے وہ ہیرو ہیں تو پھر آپ کو آنا چاہیے اب میں یہاں پہ پھر جب ہندوستان کی اگزیمپل دوں گا تو وہ کہیں گے یار یہ پھر ہندوستان کی باشا بول رہے ہیں اور ہندوستان کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے تو مجبور ہوتا ہوں میں ایسی چیزوں پہ اور یقیناً جو ان کی ایسی چیزیں ہیں تو میں اس کو بالکل دکھاؤں گا ہمیں سیکھنا چاہیے وہ ایک یہ پکچر ہے یہ بھی نیوکلئر سائنٹسٹ ہے بھائی ہندوستان کے ڈاکٹر ابول کلام صاحب ہیں کون کریں موڈی جی کریں اور ان کو سلوٹ کریں ان کی ڈیڈ باڈی کو دوسری پکچر موڈی جی انڈ ان کی ڈیڈ باڈی یہ والی چیز ہم میں کیوں نہیں ہے یہ والی رسپیکٹ ہم میں کیوں نہیں ہے اپنے ہیروز کے لیے یہ چیز مجھے جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ میں بالکل ان کی جو اچھی چیزیں ہوں گی وہ اسرائیل کی ہو یا وہ ہندوستان کی ہو یا دنیا کے اور ملک ہو جس کو ہم ناپسند کرتے ہو یا ہم ان کو دشمن کہتے ہو یا کچھ بھی ہم کہتے ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ اگر اچھی چیزیں کر رہی ہیں تو بالکل ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں دکھانے بھی چاہیے کہ بھئی یہ اپنے ہیروز کو کس طریقے سے رخصت کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ سی آف کر رہے ہیں ان کو تو یہ ہم نے کیوں نہیں کیا آپ نہیں آئے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اعلان ہوا جی آپ کا جو فلیگ ہے وہ ڈاؤن رہے گا فور تری ڈیز یعنی کل آج اور کل ٹھیک ہے جی ہو گیا لیکن جو چیز ہے اچھا بیس سال وہ قید میں رہے آپ نے ان کو نہ کسی عدالت میں آپ نے کہا بھئی انہوں نے بلکہ عدالت میں کیس کیا کہ بھئی آپ مجھے پانچ سی پہ چڑھا دو یا کچھ بھی کر دو لیکن مجھے چھوڑ دو بھئی مجھے ازاد کر دو وہ اپنے گھر ایس سیون سے نہیں نکل سکتے تھے کسی کوئی اس کی احساس نہیں ہوا میں نے کہا کہ کنٹروورسیز بہت ساری ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جب وہ اپنی ایک ایکسپٹ کیا تھا کہ جنرل مشرف کے حکومت میں اور کہا تھا کہ ہاں یہ میں نے کیا اور ان سے ایک سٹیٹمنٹ ویڈیو سٹیٹمنٹ لیا گیا یہ ساری چیزیں ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی ایسی شخصیات ہوتی ہیں میں سٹارٹ کروں گا ان کو جن کو جن شخصیات کو غدار ملک دشمن تو دوستو پاکستان کے یہ ہیں نیوکلر سائنٹسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکیو خان عبدالقدیر خان یہ بیسیکلی بھوپال سے تھے انیس سو چھتیس من مطلب ٹیکنیکل چور تھے بڑے سٹائلس چور تھے انہوں نے ہاللینڈ میں پڑھائی کی پھر فرانس سے ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں سے چوری کیا پورا فارمولا اور اس کے بعد پاکستان میں نیوکلر بم تیار کیا گیا تو ان کی ساتھ مطلب چوری میں بہت سارے لوگ انوالو رہے ہوں گے یہ بات بھی صحیح ہوگی حالانکہ یہ سب سے مین رہے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہو گروپ کے لیڈر رہے ہوں گے تو دیفنیٹلی چوری کرنے کیلئے بھی مطلب اکل چاہیے رہتی ہے اگر آپ نیوکلر بم بنا رہے ہو تو اس کی چوری اگر کر رہے ہو اس کے فارمولا کی چوری کر رہے ہو تو اس کے لیے اکل چاہیے رہتی ہے تو ٹھیک ہے سائنٹسٹ پر رہے ہوں گے دیفنیٹلی بھلے چور سائنٹسٹ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں حسن نصار نے آپ نے دیکھا حسن نصار نے بولا حالانکہ وہ بہت پرانا کلپ ہے میں بتا دوں آپ کو 2008 یا 7 کا کلپ ہے سمجھ سکتے ہو اب حسن نصار ایسی بات کر نہیں سکتے حسن نصار کے سوڑے لگ جائیں گے اگر ایسی بات کریں گے وہ پاکستان میں وہ اس ٹائم پر تھوڑا سا جادہ مطلب فری تھے تو بول دیا اب تو آپ کو بھی بتا ہے کہ وہاں پر ایسی بات کرنے والے کو ساتھ کیا ہوتا ہے حسن نصار اب ان بات کو لے کر سیدھا سیدھا چپی سادھ لیتے ہیں آپ کو بتا دو دوستو کہ یہ عبدالقدیر خان کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس میں پاکستان کے جو مطلب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں آئے پاکستان کو جس نے نیوکلئر بم بنا کر دیا بھلے ہی وہ چوری کر کے بنا کر دیا اس کے انتم جو بھی کریا کرم ہوتا ہے وہاں پر اس میں کوئی بھی نہیں آئے اس کو لے کر پاکستان کا کافی مطلب مجاک اڑھائے گئے میجر گوھر آواریہ نے بولا کی یہ کیول اور کیول امریکہ کے ڈر سے نہیں گئے کیونکہ آپ کو بتا دو امریکہ نے ان کو مانگا تھا ان پر یہ بھی آروپ ہے کہ انہوں نے یہ اپنے جو فارمولا ہے یہ نورت کوریا کو بھی بیچے ہیں اس کے کارن انہیں مانگا گیا تھا ان کو بیس سال ہاؤس ارشٹ پر رکھا گیا پربیز مسارپ کے پیر پکڑ کر یہ گڑ گڑائے تھے سارا سب کچھ آپ کو یوٹیوب پہ انٹرویو ایبیلیبل ہے ان میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو دوستو اب ڈیفنیٹلی اب آپ کو ایک بندہ جس نے نیوکلر بم بنا کے دیا پاکستان ہے تو نیوکلر پاور آپ سے تو ماننا پڑے گا بھلے ہی اس نیوکلر پاور ان کی وہ بھوک ننگ یا ان کی بھیکاری پن کو ختم نہیں کر سکتا لیکن ہے نیوکلر پاور ہاں یہ ہے ان فیوچر یہ نیوکلر بم بیچ باچ کر اپنے سارے کرجے ورجے ماہ کروا سکتے لیکن یہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ انڈیا ان کو تباہ کر دے گا جو کی بلکل بھی مطلب غلط ہے انڈیا کا کبھی ایسا انٹینشن رہے گا نہیں اگر آپ ہمارے ساتھ صحیح ہو تو ہم آپ کے ساتھ بھی صحیح رہیں گے لیکن پاکستان کا ہمیسا انٹینشن رہتا ہے انڈیا میں دہستگردی کسمیر کو لگ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کو پتا ہے تو انڈیا اگر آپ صحیح رہو گے تو انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے آپ بھوکے مر رہے ہو آپ بہت بڑے آدمی بن چکے ہو کوئی فرق نہیں کرتا بھارت منگلہ دیس کے آپ ریلیشنشپ دیکھ سکتے ہو کیسے ہیں بہت تھی نورمل وہاں پر جادہ سے جادہ مطلب سیکیورٹی فورس باورڈر سیکیورٹی فورس رہتی ہیں ایسا آرمی آلرٹ یا اس طریقے کی چیزیں نہیں رہتی ہیں دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیں میں نے ان کو چور بولا اس لیے بولا آپ میں سے کئی لوگ بولیں گے کیسے سنسکار ہیں تیرے ایک مرے ہوئے آدمی کو چور بولا یہ غلط بات ہے لیکن میں نے ان کو تو میں ان کی ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں نے بولا کہ چوری کے لئے بھی عقل چاہیے رہتی ہے دوستو ویڈیو کو سبسکر دیکھ کر لائک کریں اگر اچھا لگا ہے کومنٹ باکس میں جرور شیئر کریں اپنے تھوٹ